اسلام علیکم ویورلز ڈاکٹر ہما چشتی وائس پریزیڈنٹ سیو ایچ پاکستان اپنے چینل ہومیو ڈاکٹر ہما پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج اس ٹوپک پہ بات کی جائے گی وہ ایک میڈیسن ہے اور میڈیسن بہت کومن میڈیسن ہے بہت زیادہ یوز ہونے والی میڈیسن ہے میں بات کروں گی بربریس والگیریس کے اوپر بربریس کو کومن بیری بھی کہا جاتا ہے اور میڈیسن کا تعلق پلانٹ کینڈم کے ساتھ ہے یوزیلی اگر اس کے پلانٹ کی بات کی جائے تو یہ ماؤنٹین ایریا میں پایا جاتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ اثر جگر اور گردوں پر ہوتا ہے یعنی لیور اور کیڈنیز اس کی موڈ آف ایکشن کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں نئے آنے والے جو ویورلز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے تو بات کرتے ہیں اس کے موڈ آف ایکشن کے حوالے سے سب سے زیادہ اثر اس کا وینس سسٹم پر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہپیکٹیو ریجن کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جگر کے ساتھ تعلق ہیں رومیٹک کمپلینٹس کو بہت اچھے طور پر کیور کرتی ہے پھر یورینی پرابلمز بیکوز یہ یو ایٹی پرابلمز کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے جہاں گردے بھی ساتھ میں متاثر ہوں پھر ہمامیلس ٹائپ کا ایفیکٹ بھی دیتی ہے بلیڈنگ کو روکنے کے سلسلے میں اور مینسٹرل کریمپز کے لیے ہمبرائیڈز کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے یہ کڈنی پینز اور سٹونز کے لیے ایک فیمس میڈیسن ہے اور اسپیشلی پین اگر نمبر ریجن میں ہو تو یہ بہت ہی اچھا ایفیکٹ دیتی ہے اور لیمنس اور سورنس کو دور کرتی ہے یعنی ایز ایک کی ویڈ اگر آپ اس کو یاد رکھنا چاہیے تو لیمنس اور سورنس پارٹیکلرلی اون دا لمبر ریجن یہ چیز آپ یاد رکھ لیں تو بربری سولگیار اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے نہ سیفی ڈپریشن میں کام آتی ہے بلکہ ہائپر لپیڈیمیا میں بھی کام آتی ہے جہاں لپیڈز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں انہیں نورمل کرتی ہے ہائپر گلائسیمیا میں بھی بہت اچھی میڈیسن ہے یعنی جہاں پر شوگر لیول ہائے ہو جاتا ہے اور اس کو بھی مینٹین کرنے کے سلسلے میں ایک اچھی میڈیسن ہے کلینیکل یوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بلری کالک کے لیے بہت اچھی ہے لیور کے ساتھ اس کی ایفینیٹی ہے تو جہاں بائل بہت زیادہ بن رہا اور اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو تو وہاں یہ ایک اچھی میڈیسن ہے پھر یہ یورینری ٹریبلز کو دور کرتی ہے اور وہاں جتنے بھی بلیڈر سے ریلیٹر پرابلم ہیں ان کے لیے بھی اچھی میڈیسن ہے کیلکولس کے حوالے سے میں ذکر کر چکی سٹارٹنگ میں کے سٹون فارمیشن جسے کہا جاتا ہے ایدھر وہ کڈنی سٹون ہو یا گال سٹون ہو دونوں میں کام آتی ہے دونوں پینز میں کام آتی ہے دسمینوریہ کی پین کے لیے بھی بہت زبردست ہے یعنی کہ پینفل منسٹریشن کو کہا جاتا ہے دسمینوریہ اور ہارپیس کے لیے بھی اسے یوز کیا جاتا ہے بٹ پرٹیکلرلی رینال کولک کے حوالے سے بہت زیادہ فیمس ہے لمبیگو کی بہت اچھی میڈیسن ہے یعنی بیک پین اور پھر یہ ہے کہ فسٹولا میں بھی کام آتی ہے بکاوز یہ ہم رائیڈز میں کام آتی ہے تو فشرز بن گئے ہوں یا فسٹولا ہو گیا تو اسے بھی کیور کرتی ہے لیور ڈیسورڈرز کو بھی ٹھیک کرنے کے سلسلے میں ایک اہم میڈیسن ہے اگر یورین میں آنشرو ہو جائیں تو پھر ان کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے پھر ٹیومرز فارمیشنز کو ٹھیک کرتی ہے سپیرمیٹک کورڈز کے پرابلمز ہیں ان کو یہ ڈیل کرتی ہے آپ تھیلنیا میں بہت اچھی میڈیسن ہے اور ساتھی ساتھ یرکان کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے بیکوز لیور ڈیسورڈرز میں اس کا ایک نام ہے اور سپیرمیٹک کورڈ کا حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نی پینز بھی یہ بہت اچھے طور پر سیکیور ہو جاتی ہیں سپلینک پرابلمز میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور نیوریلجیا ٹائپ کی جو پینز ہوتی ہیں یعنی آسابی نوائیت کی وہ بھی ٹھیک ہوتی ہیں اس سے ٹائپ فائٹ فیور کے لیے بھی کام آتی ہے بیکوز لیور کا میں نے آپ کو بتایا سٹارٹنگ میں ہی کیلیور کے ساتھ اس کی ایفینیٹی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرسنیلیٹی انیلیسس کے حوالے سے تو پرسنیلیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتاتی چلوں کہ بربریس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے صبح کے ٹائم میں کوئی مینٹل ورک نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ کام مشکل ہوتا ہے فوکس کرنا یہ فائٹ قسم کے اور لیزی پیشنٹ ہوتے ہیں کھانے پینے والے لوگ ہوتے ہیں بٹ آپ اگر ان کو ابزرف کریں تو ان کا چہرہ بلکل پیل ہوتا ہے پیلہ سا چہرہ ہوتا ہے آنکھوں کے نیچے سیاہ سے ہلکے ہوتے ہیں اور نہ پرواز ہی ان کی نیچر ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ سیڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ تکلیف کی وجہ سے کھچا ہوا ہوتا ہے طبیعت کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے پالس ہوتی ہے بلکل اس طرح رونے کی طرف ان کی بھی طبیعت مائل ہوتی ہے اپنی تکلیف کی وجہ سے اور یہ پیشنٹ اندھیرے سے نفرت بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں بہت زیادہ بد مزاج ہو جاتے ہیں اپنی تکلیف کی وجہ سے اور زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی کچھ سپیشل سیمٹمز کے حوالے سے تو ایک پرٹیکل سیمٹم ہے اس کی کہ پیشنٹ کو اپنی باڈی میں بابلنگ سنسیشن محسوس ہوتی ہے یعنی بلبلے اٹھنے کا احساس ہوتا ہے پریکنگ سنسیشن ہوتی ہے سنیاں چوبنے کا احساس ہوتا ہے اور جسم کی تمام حصوں میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے بٹ سب سے زیادہ آپ کو یہ کنڈیشن کہاں ملے گی کیڈنی ریجن میں یعنی گردوں کے مقام میں بکوز ایفینیٹی اس کی کیڈنیز کے ساتھ ہے اس کے علاوہ اس کی ایڈیوں میں کمر میں یعنی یہ درد رہتا ہے اور پیشنٹ کو ایسے لگتا ہے جیسے پتھروں پر چل رہا ہو بلکل ایسے اس کو یعنی چلتے ہوئے فیل ہوتا ہے اپنے پاؤں کی جب وہ رکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کو اور تھکاوت ذرا سے زیادہ ہو جائے یا کام زیادہ کر لے تو کمزوری اور غشی کسی کیفیت ہونے لگتی ہے سٹیرز کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ سٹیرز ہوگیرہ جب وہ چڑھتا ہے سیڑھیاں تو دھرکن اتنی تیز ہو جاتی ہے اور فیس بلکل پیل ہو جاتا ہے پیشنٹ کا اس کی ایک اور بہت خاص علامت ہے بربریس کی کہ سب سے زیادہ یہ دیر تک اور ایک جگہ کھڑے رہنے سے اس کی کمپلینٹس بڑھ جایا کرتی ہیں اور سپیشلی کمر کی تکلیف اور گردوں کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے حلقے والے سے نیسیف ہپل سلف اور ایسیڈ نائٹ کو آپ یاد رکھیں بلکہ اگر سپلنٹر کا احساس یعنی کہ سمجھئے کہ کسی چیز کا کسی لکڑی کا فسے ہونے کا احساس اور دکھن حلق میں مجود ہے تو آپ بربریس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی کام کرتی ہے اس میں بھی پیشنٹ کا جو ذائقہ ہے وہ کروا ہوتا ہے بیکاوز لیور افیکٹیڈ ہوتا ہے اس کا بائل اس میں زیادہ بن رہا ہوتا ہے اور چیلیڈونیوم برائینیا کی طرح اس کا بھی جو ذائقہ ہوتا ہے بیٹر ہوتا ہے لاؤس آف ہیپٹائٹ ہو جاتی ہے پیشنٹ کو بھوک وغیرہ نہیں لگتی ہے اور جب بریکفاسٹ وغیرہ کرنا چاہ رہا ہوتے تو اس سے پہلے بھی اس کو نوزیا کی کنڈیشن ہوتی ہے یعنی مطلی کی کنڈیشن رہتی ہے کھانے کے بعد اور دن میں اس کو نین کا غلبہ رہتا ہے یہ چیز ایک امپورٹنٹ ہے اس میں داتوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتی چلوں جہاں داتوں میں پین ہوتی ہے ٹیرنگ پینس ہوتی ہیں اسی طرح اس کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اس کی دانت بہت زیادہ لمبے ہو گئے ہیں موہ سے بھو بھی آتی ہے اور مسودوں میں ایپسس وغیرہ اگر بن جائیں تو اس سلسلے میں بھی باقی میڈیسنز کی طرح یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور یاد رکھیں یہ ایپسس وغیرہ جو بن جاتے ہیں وہاں وائٹ کلر کے ساتھ ساتھ دانیں بھی آپ کو نظر آئیں گے یرکان کے بعد سپیشلی اگر پیشنٹ کے اندر گال سٹون ہونے شروع ہو جائیں یا پین ایسی ہو جائیں تو پھر بربری سلسلہ میڈیسن یعنی کانسٹیپیشن اور ڈائریا کو بھی یہ بہت اچھے طور پر ٹریٹ کرتی ہے یہ سفنکٹر کے پرالٹک کنڈیشن کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے پھر آپ یاد رکھیں کہ یہ ریٹنشن آف یورین یا سٹول کے سلسلے میں بھی ایک اچھی میڈیسن ہے پھر یہ بواسیری مسوں کو بھی دور کرتی ہے اور یورین کی اگر بار بار حاجت ہوتی ہے پیشنٹ کو تو اس کو بھی یہ نارمل کر دیتی ہے ایٹس ای لیف سائیڈڈ ریمیڈی لیف سائیڈڈ ایلمنٹس کو اچھے طور پر کیور کرتی ہے سپیشلی شولڈر اور کیڈنیس کے حوالے سے بتاؤں گی یہ آپ کو پورانی کمر کا در جو ہوتا ہے وہ اسے ٹھیک ہو جاتا ہے اور کانوں کے نیچے آپ کو پیشنٹ شکایت کرتا ہے کہ اس کے گلٹی وغیرہ ہے اس قسم کی کنڈیشن ہونٹوں پہ بتاتا ہے کہ چونٹیوں سے ریمیڈی کا احساس ہوتا ہے اور اس کا تمام یورینی ٹریک جو ہوتا ہے وہ انفلیمڈ ہوتا ہے فیمیلز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پیریڈز اس کو بالکل لیس ہوتے ہیں اور نفسانی خواہش بالکل نہیں ہوتی ہے اور کمر درد ایسی بوری طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ تھائز تک آتی ہے اور ہاتھوں کی انگلیوں کے نیچے تک اس کو یعنی نیوریلجک قسم کے پینس ہوتے ہیں اور پیشنٹ کے کمر گردے یوٹرس پر اس کا خاص اثر ہوتا ہے ایک خاص علامت ہے بربریسکی کہ کھانے کے بعد سر میں گرمی کا احساس ہوتا ہے اور دپہر کے بعد بخار ہو جاتا ہے پیشنٹ کو جو رات تک رہتا ہے یہ اس کی کنڈیشن آپ دیکھتے ہیں آپ کو پیشنٹ کی کمپلینٹس بتاتا ہے تمام جسم میں اس کے گلٹیاں بھی موجود ہوتی ہیں بہت ساری میڈیسن کے سرہ بہت سارے آئیوڈائیڈز کی طرح اس میں گلٹیوں کی بھی آپ کو صورتحال ملے گی اور کنڈے کے جوڑ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سمٹم اور خاص سمٹم ہے کہ جوڑ بھی ایسا احساس ہوتا ہے جوائنٹ میں پیشنٹ کو کہ جیسے کوئی زندہ چیز ہے اور یہ سیسیلی میڈ نائٹ میں جا کے اس کو یہ کنڈیشن فیل ہوتی ہے اور سکن سمٹمز کے حوالے سے بتاتی چلوں ہارپیس کے حوالے سے میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں بھی یہ کام کرتی بکوز نیوریلجک ریزن پر کام کر رہی ہوتی ہے تو سکن کی جو پرابلم ہے جس میں خارش ہے چیچک یا سرخ دانے وغیرہ اگر نکل آئیں تو وہاں پر بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے پنڈلیوں میں جو درد ہوتا ہے اسپیشلی وہ ہٹیوں میں بھی اگر فیل ہو رہا اور تانگے کمزور محسوس ہوتی ہوں تو بربریس بہت اچھا کام کرتی ہے میڈیسن کو مدر ٹنکچر سے لے کر ٹو ہنڈرڈ تک کیوز کیا جاتا ہے اس کے ریزلٹس گیو میں بھی اچھے ہیں اور ٹو ہنڈرڈ میں بھی اور ایلوز کلکیریا لائکو اس کی ہلپنگ میڈیسن ہیں آج کے لیے اتنا ہی کسی نیکس ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ